پیار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کبھی بھی سوچ سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے اور یہ بینہ کچھ سوچے ہی کسی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی وہی پیار ہمیں چھوڑ کر جانا چاہے لیکن کیا پیار کو فورسفلی روحنا صحیح ہوگا کوئی اپنے پیار کو ہمیشہ اپنے پاس میں جب اور جیسے رکھنے کے لئے کس سر تک جا سکتا ہے یہ ہم آج کے اس کہانی میں دیکھنے والے ہیں دوستہ مووی کا نام ہے ڈیتھ ڈال اور یہ مووی 2004 میں لیز ہوئی تھی اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک رسٹورانٹ سے جہاں پر رائیلی نام کا ایک آدمی ایک لڑکی کے ساتھ میں ڈینر کر رہا تھا لیکن وہ لڑکی نہ تو اپنے جگہ سے ہل رہی تھی اور نہ ہی کچھ کھا رہی تھی ڈینر کے بعد میں رائیلی اس لڑکی کو اپنی گودھ میں اٹھا کر ایک ٹیکس میں بٹھاتا ہے اور اپنے گھر کے طرف جاتا ہے پھر اگلے دن ہم دو ورکر ہینک اور ٹوم کو دیکھتے ہیں جو کہ رائیلی کے گھر پر کام کرنا آئے ہوئے تھے یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رائیلی کل رات والی لڑکی کے ساتھ میں سو رہا تھا اور یہ کوئی ریال لڑکی نہیں بلکہ ایک سیکس ڈال تھی لیکن رائیلی ایسا ہیلوسنیٹ کرتا ہے کہ وہ ڈال اس سے باتک کر رہی ہے اور وہ اس ڈال کو آواز کرنے کو بہت منع کرتا ہے رائیلی اس ڈال کو باتروم میں رکھ دیتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں اور بھی کئی ساری ڈالز رکھی ہوئی تھیں جو کسی اصلی انسان کی طرح دکھائی دیتی تھی یہاں پر رائیلی کا مکان مالک سول ہینک اور ٹوم کے لیے دروازہ کھلتا ہے اور ہینک کی ایک وائف پیتی جس کا نم ماریا تھا ماریا رائیلی کو بلکل بھی پسند رہی کرتی تھی کیونکہ وہ سیکس ڈال بنانے کا کام کیا کرتا تھا اور اس کے بعد رائیلی ہینک اور ٹوم کے لیے دروازہ کھلتا ہے اور ان کو ایک باکس اس کے بیسمنٹ تک لانے کو کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رائیلی اس کے گھر کی کسی بھی چیز کو چھونے کے لیے ان کو منع کرتا ہے باکس کو لے جاتے ٹائم ٹوم دیکھتا ہے کہ باکس کے اندر ایک ڈال ہے تب ہینک باتروم کو یوز کرنے جاتا ہے اور باتروم ہینک کو وہ ڈال دکھائی دیتی ہے جس کی خوبصورتی موہ کھو جاتا ہے ہینک جب اس ڈال کو ٹچ کرتا ہے تو اس ٹائم وہاں پر رائیلی آتا ہے اور اس کی ڈال کے ساتھ میں ہینک کو ایسا کرتا ہوں دیکھ کر وہ ہینک پر بہت چلاتا ہے یہاں تک کہ رائیلی ہینک پر ہاتھ بھی اٹھانا ملاتا تب ہینک رائیلی کو باتروم کے گلاس پر دکھا دے دیتا ہے جس سے کہ رائیلی بہت زخمی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر ہینک وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ادھر ہینک اور رائیلی کے بیچ میں جب جھگڑا ہو رہا تھا تو ٹوم اس سیکس ڈال کے ساتھ میں انڈیمٹ ہو رہا تھا اور ٹوم اس ڈال کو باکس میں ڈال کر اپنے ساتھ میں لے جانے لگتا ہے وہاں سے بھاگنے کی جلدی جلدی میں ہینک ٹوم کی اس باکس کو دیکھتا بھی رہی ہے اور وہ بھی ٹوم کے ساتھ میں نکل جاتا ہے پھر ادھر رائیلی بھی بہت زخمی ہو گیا تھا اور وہ ایسا ہیلوسنیٹ کر رہا تھا کہ وہ ڈال اسے زخمی دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہے اور اس کی بنائی ہوئی باقی کے ڈال سے بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی رائیلی اس ڈال کے پرائیویٹ پارٹ میں ایک گلاس کا تکڑا ڈال دیتا ہے تاکہ اس ڈال کے ساتھ کوئی بھی انٹیمیٹ نہ ہو پائے پھر اس کے بعد رائیلی کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اب وہ اسی رات ہینک پھر سے رائیلی کے گھر پر آتا ہے اور چوری چھپکے اس ڈال کو اپنے ساتھ میں اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے اپنے گھر آنے کے بعد میں وہ بہت زیادہ ٹرنک کرتا ہے اور نشے کی حالت میں وہ اس ڈال کو بہت زیادہ گلیا دے رہا تھا پھر جب ہینک ڈال کو کس کرنے والا تھا تو اسے بار بار رائیلی تلپتاوہ دکھائی دے رہا تھا کیونکہ بھلے گلتی سہی لیکن ہینک کے ہاتھوں اس کی موت ہو گئی تھی پھر گستے میں ہینک جب ڈال کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونا لگتا ہے تب وہ ڈال کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر ڈالی ہوئی گلاس سے ہینکر کا پرائیویٹ پارٹ کٹ جاتا ہے اور ہینکر کی بھی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور اس ڈال کے پرائیویٹ پارٹ سے گلاس نکل کر ہینکر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور ہینکر کے ہاتھ میں گلاس کو دیکھ کر اگلے صبح جو پولیس سے انویسٹیکیشن کرنے آتی ہے تو پولیس یہی سمجھتی ہے کہ ہینکر نے خود کو نقصان بہنچا لیا ہے لیکن وہ اس بات سے حیران تھے کہ آکے کوئی کیوں سوسائٹ کرنے کے لیے خود کے پرائیویٹ پارٹ کو کٹے گا پولیس کا ساتھ میں ٹریور نام کا ایک فوٹوگرافر تھا جو کی کرائیم سین کے فوٹوز لے رہا تھا اور پولیس کے جانے کے بعد میں ٹریور اس ڈال کے فوٹوز لینے لگتا ہے وہ ایسا ہیلسٹنیٹ کرتا ہے کہ وہ ڈال فوٹوز کے لیے اسے پوز دے رہی ہے ڈال کی گھپسورتی دیکھ کر ٹریور اس ڈال کے پیار میں پڑ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے گھر پر لے آتا ہے ٹریور ویسے بھی اپنے لائف میں بھوتیا اکیل آتا تو اسی لئے اس نے اسی ڈال کو اپنے گل فرین مان لیا تھا اور وہ اس کے ساتھ میں ٹائم بھی سپینٹ کرنے لگتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریور نے کام پر جانا بھی کم کر دیا تھا اور دن بر وہ بس ڈال کے ساتھ میں انٹیمٹ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ میں ہی سوتا تھا وہ اپنے آفیس سے آئے ہوئے کال اور ڈاکٹر کے کال کے بھی جواب نہیں دے رہا تھا تو اسی لئے ایک دن ڈاکٹر بیٹی اور ڈاکٹر میکوین ٹریور سے ملنے کے لاتے ہیں دونوں کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹریور ایک مینٹل پیشنٹ ہے جو کچھ سال آسائلم میں بھی تھا ڈاکٹر بیٹی کی میڈیسن سے وہ ایک نورم لائف تو جیرہا تھا لیکن کئی دنوں سے وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لئے نہیں آیا تھا جس وجہ سے ڈاکٹر بیٹی ٹریور کے لئے پریشان تھی پھر لیفٹ میں جب بیٹی اور ڈاکٹر میکوین ایک ساتھ تھے تو ڈاکٹر میکوین بیٹی کے ساتھ میں کلوز آنے کا ایمیجن کر رہے تھے چونکہ بہت پہلے سے ہی ان کی بیٹی کے اوپر بری نظر تھی پھر اس کے بعد ٹریور کو بہت آواز دینے پر بھی وہ ڈول نہیں کھول رہا تھا اور تب ڈاکٹر میکوین ایک کارچہ ڈول کو الگ کرتے ہیں اندر جانے کے بار میں دونوں اس ڈول کو دیکھ کر شوکڑ تھے کیونکہ وہ ڈول بلکل اصلی لگ رہی تھی ٹریور جب دیکھتا ہے کہ بیٹی نے اس کے ڈول دیکھ لیے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ بیٹی اس سے اس ڈول کو الگ کر دے گی اور وہ اسے اسائلم بھی بھیج دے گی تو اسی ڈرسٹ ٹریور فرائنگ پین سے بیٹی پر وار کر کے بیٹی کو بھی مار ڈالتا ہے ڈاکٹر میکوین کو بھی اس ڈول سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ ٹریور کو مار کر ڈول کو اپنے گھر پر لے جاتا ہے پھر اگلے دن ایکسرائز کرتے ٹائم ڈاکٹر میکوین بیٹی اور ڈول کی بیچ میں سب سے ترہ اٹریکٹیو کون ہے یہ سوچنا لگتے ہیں اب وہ اس کے بعد ہم ڈاکٹر میکوین کی وائپ میسرس میکوین کو دیکھتے ہیں جو کی ڈاکٹر میکوین کے ساتھ میں پول میں بٹ کر باتیں کر رہی تھی لیکن وہ اپنی وائپ کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہا تھا اور اس کا دھیان تو صرف ڈول پر اور بیٹی کی موت پر تھا ڈاکٹر میکوین اسی ڈول کے پاس میں جاتے ہیں اور کچھ دیر تک ان کو دیکھنے کے بعد میں وہ اپنے کام پر چل جاتے ہیں ڈاکٹر میکوین کے کام پر جاتے ہی میسرس میکوین اپنے بائفن ایزی کو اپنے گھر پر لے آتی ہے میسرس میکوین اور ایزی کے افیر کے بارے میں ڈاکٹر میکوین کو پتا بھی نہیں تھا اور میسرس میکوین ایزی کو اس کے روم میں لے جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر میکوین نے اس ڈول کو رکھا ہوا تھا دونوں وہاں پر انٹیمیٹ ہونے ہی والے تھے کہ تب ہی میسرس میکوین کی نظر اس ڈول پر پڑ جاتی ہے اسی ڈول کی کبھشورتی کو دیکھ کر میسرس میکوین ایزی کو گھر سے جانے کو کہتی ہے اور خود اس ڈول کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے پھر گصے میں آ کر ایزی پہلے تو گیٹ تک چلا جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ کر اس ڈول کو اپنے ساتھ میں لے جانے لگتا ہے ایزی کو ڈول کو لے جانے سے روکنے کے لیے میسرس میکوین جب ایزی کے بیشے بھاگتی ہے تو وہ بھی سیلوں سے گر کر ماری جاتی ہے اب یہاں پر ڈاکٹر میکوین جب ایک پیشنٹ کا آپریشن کر رہے تھے تو وہ بھی بہت زیادہ ٹینشن میں تھے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹریور نے بیٹی کو نہیں مارا بلکہ اس ڈول کو دیکھتے ہی ڈاکٹر میکوین کو اس سے پیار ہو گیا تھا اور ڈول کو پانے کے لیے ڈاکٹر میکوین نے بیٹی اور ٹریور کو مار ڈالا ڈاکٹر میکوین نے ایسا ہیلوسنیٹ کیا کہ وہ ڈول انہیں ان لوگوں کو مارنے کے لیے کہہ رہی تھی اور ان سب باتوں سے ڈاکٹر میکوین اپنا آپاک ہو دیتے ہیں اور وہ اس پیشنٹ کا ہی ماس کھانے لگتے ہیں ڈاکٹر میکوین کو ایسا دیکھ کر باقی دونوں ڈاکٹر بہتے زیادہ ڈر گئے تھے لیکن وہ ان ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہتے ہیں اب خون سے رت پت ڈاکٹر میکوین اپنا گھر پر جاتے ہیں تاکہ وہ اس ڈال کے ساتھ میں رہنے کے لیے اپنے وائف سے ڈیووس کی باتیں کر پائیں لیکن ان کی وائف کی تو کب کی موت ہو چکی تھی ان کی منٹل حالت بھی اتنے زیادہ بگڑ چکی تھی کہ ان کو ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ ان کی وائف مر چکی ہے ایدھر ایزی نے اس ڈال کو اپنے گھر پر لاکہ رکھ دیا تھا اور اپنے فرینڈ بین کو بھی وہ گھر پر بلا لیتا ہے بین کے آنے کے بعد میں دونوں کچھ دیر تک ڈرکس کا نشا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ایزی اسے ڈال کے ہاتھوں میں کھل ٹوک کر اسے دیوال پر لٹکا دیتا ہے پھر اسی شام کو ایزی اپنے دوست ڈیو اس کی گھر پر اینا کے ساتھ میں ایک بار میں ملتا ہے ڈیو جب باتوں میں جاتا ہے تو ایزی اینا کو پروپوس کرتا ہے لیکن اینا اس کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتی ہے اور تب ایزی باتوں میں جا کر ڈال کو یاد کر کے ماسٹر بیٹ کرتا ہے ایزی نے بہت ہی نشا کر رہا تھا تو وہ خود گھر نہیں جا سکتا تھا تو اسی لئے ڈیو اس کو گھر پر چھوڑنے جاتا ہے اور اینا اپنی ایک دوسری دوست کو گھر پر چھوڑنے کے لیے جاتی ہے اس کے بعد میں ڈیو ایزی کے گھر میں اس کی ڈال کو دیکھتا ہے جو کہ ڈیو کو بہت پسند آتی ہے اور ایزی بھی ڈیو کو اس ڈال کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن جب ایزی اس ڈال کے پاس میں جاتا ہے تو وہ ڈال کیل سے اپنے ہاتھوں کو نکال لیتی ہے اور اسی کیل سے ایزی کا گھلہ کٹ کر اسے جان سے مار ڈالتی ہے پھر بعد میں ڈال کو ڈیو اپنے گھر پر لے کر آتا ہے اور ڈیو ایسا ایمیجن کرنے لگتا ہے کہ ڈال اس کے ساتھ میں بات کر رہی ہے اور وہ ڈال کے ساتھ میں بہت ہی خوش تھا دونے کلیشنشپ میں آ گئے تھے اور ڈیو ایک اچھے بوائی فینڈ کے طرح ڈال کے لئے بہت کچھ کرتا تھا اس ڈال کے ساتھ رہتے رہتے ہیں ڈیو کان پر بھی نہیں جاتا تھا اور کسی کا کول بھی نہیں اٹھاتا تھا تو اسی بات سے پریشان ہو کر ڈیو کی گرل فینڈ اینا ایک دن ڈیو سے ملنے کے لئے آتی ہے لیکن ڈیو اینا کے لئے ڈال نہیں کلتا ہے اور اس ڈال کے لئے وہ اینا سے برک اپ کر لیتا ہے اینا اس بات سے بہت ہی زیادہ شوق دیتی اور وہ گستہ ہو کر ماں سے چلی آتی ہے ڈیو اس ڈال سے پرامیس بھی کرتا ہے کہ وہ کسی کے لئے بھی اس ڈال کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور دونوں ہمیشہ ہی ساتھ رہیں گے پھر اس کے بعد میں کئی دنوں تک ڈیو ڈال کے ساتھ میں بہت ہی اچھے سے لیکن ایک دن جب ڈیو گھر پر آتا ہے تو اسے وہ ڈال اپنے گھر پر نہیں ملتی ہے جب ڈال گھر پر آتی ہے تو ڈیو اسے بہت زیادہ گستہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بینا اس کی پرمیشن کے گھر سے بھار گئی تھی اور اس بات کو لے کر دونوں کی بیچ میں جھگڑا بھی ہوتا ہے ڈیو اس ڈال سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا تو اسی لئے وہ اس ڈال کو سوری کہتا ہے اور ڈیو کو ایسا لگاتا ہے دونوں کے بیچ میں بہتی جھگڑا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس ڈال کو پانے کے لئے ڈیو نے ایزی کا مندر کیا تھا ڈیو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ وہ ڈال کسی اور کی ہو تو اس لئے وہ ڈال کے ساتھ میں بیلڈنگ سے کھوٹ کر سوسائٹ کر لیتا ہے اور اس وجہ سے ڈال کچھ دور جا کر ڈسٹی بین کے پاس میں گر جاتی ہے پھر اگلے دن رائلی کے مکان مالک سول کو وہ ڈال ملتی ہے اور کئی سالوں سے سول اپنی وائف کے ساتھ میں انٹیمیٹ نہیں ہوتا تو اسی لئے وہ اپنی ہواس مٹانے کے لئے اس ڈال کو اپنے گھر پر لکھر جاتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتا ہے اسی ٹائن سول کی وائف ماریا شاپنگ سے گھر آتی ہے اور سول کی آواز سے ماریا کو باتا چلتا ہے کہ رائلی کی اس سیکس ڈال کے ساتھ میں سول انٹیمیٹ ہو رہا ہے گصے میں ماریا ایک بیلن اور ایک چاکو لے کر بیڈڈوم میں جاتی ہے اور بیلن سے سول کے سر پر وار کر کے اس کو جان سے مار ڈالتی ہے پھر وہ چاکو سے اس ڈال کے فیس پر حملہ کرتی ہے اور یہی سے اس مووی کا اصلی راز کھلتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس ڈال کے فیس کے اندر ایک اصلی انسان کا ماس سڑ رہا ہے مطلب کہ اس ڈال کے اندر اصلی انسان کی ڈیڈ بوڈی ہے لیکن ماریا اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی ہے اور وہ رائلی سے بہت زیادہ گستہ تھی اسے لگا تھا کہ اس نے اس کے ہزبنڈ کو سیکس ڈال دی ہے پھر ماریا اس ڈال کو رائلی کے اروف ٹوپ پر لے کر جاتی ہے اور وہاں کے گلاس سے ڈال کو رائلی کے ورکشوپ میں فیک دیتی ہے لیکن اسی دوران ماریا بھی وہاں سے گر کر ماری جاتی ہے وہ ڈال سیدھا آ کر رائلی کے پاس میں گرتی ہے اور رائلی ڈال کو حق کر لیتا ہے لیکن یہ سب آڈینس کو دکھانے کے لیے رائلی کی ڈال گھوم پھر کا اسی کے پاس میں آ جاتی ہے اور یہاں پر مووی کا سب سے بڑا سچ سب کے سامنے آتا ہے کہ وہ ڈال اصلی میں ایک ہیومن ہے وہ ڈال پہلے رومی نام کی ایک لڑکی تھی جو کی رائلی کی گلفرن تھی پہلے تو دونوں کا ریلیشنشپ بہت ہی اچھا چل رہا تھا لیکن رومی کو رائلی کا سیکس ٹول بنانے والا کام اچھا نہیں لگتا تھا اور اوپر سے رائلی اسے فریڈم بھی نہیں دیا کرتا تھا کبھی کبھی رائلی رومی کے ساتھ نے فورس فولی انٹیمیٹ بھی ہوا کرتا تھا اور اس وجہ سے دونوں کے بیچ میں ایک دن بہت بڑا چھگڑا ہوتا ہے اور رائلی رومی کا گلہ دبا کر اسے جان سے مار ڈالتی ہے لیکن رومی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور رائلی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا تو اسی لئے اس نے رومی کے کپڑا اتار کر اس کو پہلے بینڈج میں لپیٹا اور اسے ایک کیمیکل میں ڈال دیا پھر کچھ ٹائم کے بعد میں رومی کی بڈی جب کیمیکل سے باہر نکالی گئی تو وہ ایک سیکس ٹول بن چکی تھی رائلی اب رومی کی ڈال کے ساتھ پہلے جیسے انٹیمٹ ہوتا ہے اور اس نے یہ ماننا چھوڑ دیا تھا کہ رومی اصلی میں مر چکی ہے وہ ایسا ہیلسنیٹ کرتا ہے کہ رومی ابھی بھی زندہ ہے اور اس کے ساتھ میں باتک کر رہی تھی اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستہ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ رومی رائلی کے بھیور سے تنگ آ کر اس سے بڑک اپ کرنا چاہتی تھی لیکن رومی کو اپنے پاس میں ہمیشہ رکھنے کے لئے رائلی نے رومی کو اس کے مرنے کے بعد میں ایک سیکس ٹول بنا دیا اور اسی لئے وہ ڈال اتنی زیادہ اصلی لگتی تھی جو بھی اس ڈال کو دیکھتا تھا وہ اس کے پیار پر پڑ جاتا تھا ان سبھی کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ان سے باتیں کر رہی ہے اور ان کے ساتھ میں نورملائیف جی رہی تھی لیکن اصلیت تو یہ تھی کہ وہ سبھی اس ڈال کے نام پر پاگل ہو کر چیزوں کو ہیلسنیٹ کر رہے تھے اس ڈال کی اوپر پلاسٹک تھی اور اندر تو رومی کی ڈیٹ بوڈی سڑ رہی تھی اور مووی کے آخر میں سبھی نے اپنی ہواس میں اس ڈال کے ساتھ میں جلو کر اپنے جان کو گوا دی یا فیر ان کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ برا ہو گیا تو دوست تو یہ تھی ڈیٹڈ ڈال مووی کے کہانی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آؤ گا ویڈیو پسند آؤ تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ شروع کرنا میں آپ سے ملکہ آپ بکلے ویڈیو ہوں